اگر کسی کی نمازیں مغرب رہ گئی ہے اور عشاء کی اعزان بھی ہو چکی ہے اب کیا اسے مغرب پڑھنی چاہیے یا عشاء کی سنتے پڑھیں اور پھر عشاء کے فرائض کے بعد مغرب کی نماز دا کریں پہلی تو بادہ نماز نہیں لیٹ کیوں کی ہے ایسے ہونے ہی نہیں چاہیے بہت کوئی مجبوری ہو جیسے بخاری مسلم میں عدیث ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ گیا تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھے دنیاوی کسی کام میں آپ نماز کو ڈلے تو نہیں کر سکتے بارل اگر کس طرح ڈلے ہو گیا ہے تو آپ زہرہ عشاء کی سنتوں کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے عشاء کی اعزان ہو چکی ہے تو آپ عشاء کی سنتوں کی بجائے مغرب کے تین فرض پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کے فرض امام کے ساتھ پڑھیں کیونکہ فرض زیادہ ضروری ہے اکاؤنٹیبلیٹی تو فرائز کی ہے جو سترہ ہیں دوہ فجر کے چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء اور نمازوں کی ترتیب بھی قائم رکھیں یہ افضل ہے ترتیب بہت ضروری ہے افضل ہے یعنی اگر اویلیبیلٹی ہو اب میں مسجد میں گئوں عشاء کے لیے اور مغرب میری رہتی ہے اور میں چاہتا ہوں پہلے مغرب پڑھوں پھر عشاء آگے عشاء کی جماعت قائم ہے اب میں یہ تو نہیں کروں گا میں باہر نکل کے مغرب پڑھنے شروع کر دوں عشاء کے والے کے بیچے مغرب بھی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ عشاء کی چار ہیں مغرب کے تین ہیں مغرب علے کے پیچھے تو عشاء ہو سکتی نیت کیونکہ وہ تین پڑھ کے امام سلام پھیر دے تو چوتھی آپ مکمل کر لیں تو متنفل کے پیچھے متفرز کی نماز بھی ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں موجود ہے ماز ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عشاء کی پھر اپنی قوم کو بھی جا کے عشاء کی نماز پڑھایا کرتا تھا حالانکہ وہ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے خود پڑھ آئے ہوتے تھے تو وہ نفل کی امامت کر کے کیونکہ قرآن کو زیادہ آتا تھا یہ انفیوں کا مسئلہ باطل ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرز نہیں ہوتی باقی سارے آئمہ متفق ہیں کہ امام چاہے نفل پڑھ رہا ہے چاہے فرض آپ اس کے پیچھے کوئی دوسری نماز کیا دوسری رکھتے بھی نیت کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ امام پڑھ رہا ہے ترابی کی نماز آپ اشاہ کے فرض پیچھے نیت کر سکتے ہیں آپ لیٹ ہو گئے ہیں جب مغرب رہ گئی تھی اور امام نے دو ترابی پڑھا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے مغرب نیت کر لیں وہ دو پڑھ کے سلام پھیرے آپ سلام نہ پھیرے ایک رکعت اور ملائیں آپ کی مغرب ہو جائے گی آپ کو جماعت کا سواب ہی مل جائے گا اور عرب کے لوگ ایسے کرتے ہیں ان کو پتا ہے یہ بات کا یہ کہانی ہے ساری ہی در ٹریول کر رہی ہیں عرب میں تو چونکہ اس طرح کا مسئلہ نہیں وہ ڈریکٹ دین سے یعنی واقفیت رکھتے ہیں تو یہ جو مغرب والا مسئلہ ہے نا جی وہ مغرب کی نماز پہلے پڑھے اور اگر اشاہ کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اشاہ کی نماز پڑھ لیں اشاہ کا سلام پھیرتے ہی آپ مغرب کے تین فرض پڑھیں اس کے بعد اشاہ کی سنتیں پڑھ لیں ترتیب ضروری اس صورت میں جب آپ کے اختیار میں ترتیب ہو اب آپ یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ مسلمانوں کی جمعیت سے علاقہ ہو رہے ہیں ایسا تو نہ کریں تو یہ مسئلہ ہے اجتہادی اگر اشاہ مسجد میں آئے اثر کی نماز ہو رہی تھی اور اس کی زور کی رہتی ہے تو اس کے بعد دو راستے یا اثر والے کے بیچے زور نیت کر لیں اور بعد میں اثر اپنی پڑھ لیں ترتیب کو قائم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی جمعیت کا حصہ بننے کے لیے اس کے ساتھ اثر پڑھ لیں اور زورباد میں پڑھ لیں یہ مسئلہ اجتہادی ہے یہ کوئی یعنی پیٹ مسئلہ نہیں ہے اس میں دونوں طرف اقوال پائی جاتے ہیں اور جب کوئی چیز اجتہادی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ نبیل اسلام کیوں نہیں بتا کے گئے نبیل اسلام جان بوجھ کے ایسے مسئلے چھوڑ کے گئے ہیں اگر آپ بتا کے جاتے ہیں تو امت کے لیے مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے اکثر مسائل اجتہاد پہ چھوڑ دیں ہیں تاکہ اس کے پر گریفت نہ ہو اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں غزب عذاب کے موقع پر بنو قریضہ نے بد اہدی کی تھی تو جب جنگ ختم ہوئی تو عزیز جیوریل آئے قائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی زیرہ اتار دی ہے اور ہم فرشتوں نے تو ابھی تک زیرہ پینی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریضہ سے بد اہدی کا بدلہ لینا ہے تو اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ پہنچیں وہاں پہ نبیل اسلام نے صحابہ کو کٹھا کر کہا اثر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھنی سب نے جا کے اب راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا اثر قضاء ہو گئی کچھ لوگوں نے قضاء ہونے سے بچانے کے لیے راستے میں اثر پڑھ لی اور کچھ نے مغرب کے وقت میں جا کے اثر پڑھی اور انہیں زہری الفاظ بھی عمل کیا بعد میں نبیل اسلام کو شکایت ہوئی کہ دو پارٹییں بن گئی ہیں ایک نے آپ کی گفتگو کی تھیم کو فالو کی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد تھا جلدی وہاں پہنچ لیں تو انہوں نے کہا نماز قضاء کرنے کا تو حضور نے نہیں کہا تھا نماز ہم راستے میں پڑھ لیں دوسروں نے کہا نہیں ہم نے الفاظ بھی عمل کرنے ہم اثر وہیں پڑھیں گے اور ان کی قضاء ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا حالانکہ تھیم کو انہوں نے ہی فالو کیا تھا جنہوں نے نماز قضاء ہونے سے بچا لی تھی کیونکہ اکسل مقصد تھا جلدی پہنچنا دوسروں نے بھی پہنچ کے کیا کیا وہاں پہ بھی نماز ہی پڑھی نا جا کے انڈ ریزلٹ تو یہ ہے کہ وہ کٹھے ہی ویلیبل ہوئے نا لیکن نبیل اسلام نے دونوں کو کچھ نہ کہہ کے یہ اجتہاد کی بنیاد ہے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اجتہاد میں وان ایٹی ڈگری ڈیسین ہو کے بھی تھیم کو فالو کیا ہے یہ الفاظ کو اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول کرتا ہے آج کی ریٹ میں بھی آپ خود اپنا ڈیسین کریں گے کہ میرے لیے بہتر کونسی چیز ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے المسنف ابن ابی شہبہ میں بائیس ہزار نو سو نوے نمبر اثر ہے سعی سنت کے ساتھ حضرت عمر کا یہ اثر سنندارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ قاضی شرعہ ہے جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت میں سنت میں نہ پائے تو پھر اجمع امت کو دیکھو اور اجمع امت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی زبردستی کسی مسئلہ میں ٹانگ نہ اڑاؤ جس طرح یہاں پہ وہ فقہ انفیم مسئلہ لکھا ہے کہ بارہ بندے ہیں بارہ ہی ننگے ہیں امامت کون کرے گا جتو جناب بارہ ننگے ہیں اونگے نا پھر دیکھ لانگے اسی اسی دیکھ کپڑے رینج کرنگے انہوں سے پہلے ان کے لئے کپڑے رینج کریں گے تو فرضی مسائل بنا کے لوگوں کو اور پھر لوگوں سے ہی کہنا یہ قرآن دیس میں کہاں لکھا ہے اللہ کے شکر ہے قرآن دیس میں نہیں لکھا ہوا بزرگوں نے نہیں لکھا ہوا ہے کیوں یعنی آپ فرضی مسئلہ اس طرح کے تو پچاس مسئلے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں بتاؤں ماں مونیفہ نے کہاں لکھے میں ایک مسئلہ تو میں نے لانچ کیا ہے نا کینگرو والا نا کینگرو اگر نے پوچھے کینگرو مسئلہ نہیں جیدو کوئی تانگ کرے ان کو کینگرو بس اللہ میں دے گا کیے مسئلہ پوچھے ہوں نے بینس دی گال ہی نہیں تو اڈنل کرنگے بینس بھی میں نے ثابت کر دی مرگی بھی گھوڑا بھی انڈا بھی اب یہ بینس شروع کریں ان کو بینس کو بعد میں دیکھیں گے کینگرو دا دس ہو کینگرو دا آج کل ایک بزرگ نے دس ہے آج کل اونہ دی تقلید اسی کر رہے ہیں تفنون تقلید کسی کی بھی نہیں ہے ایک ہی شخص ہے جس کو آپ جس کو فالو کریں گے اور ایبسلوٹ فالو کریں گے داوٹ اینی کنڈیشن مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وعلى آلی محمد مغرب کی ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں باقی نمازیں بلکہ ازان مغرب کے وقفے کے بعد نمازیں تو ہم جمع کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ڈیو سے اللہم صلی علیہ محمد وعلى آلی محمد